اس چیز کی کیسے انسان کو پہچان آنی چاہیے کہ یار انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس فن کے لیے یہ اس کام کے لیے بنایا دیکھو بٹا جتنے بھی ہیومن بینگر اپنے زمین پر بھیجے ہیں نا بابا آدم کو جب پہلا ہیومن بینگر پہلا انسان جندت جس کے بارے میں ہے کہ ساری آسائشے ہر طرح کا جو ایک میکسیمم بہتر پوزیٹیو سارا کچھ وہاں موجود تھا لیکن وہاں بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں نا اس میں ایک ایسی شک تھی جس پہ چلے اسے آئین کا جندت کے اس ذابطے کو آئین کہہ لیتے ہیں آئین آج کل بہت ہو رہا ہمارے ملک میں اس میں ایک شک تھی جس کو نہیں چھیڑنا تھا بابا جی نہیں اس کو چھیڑ دیا تو انہوں کے چلو زمین پہ تو میرے رب نے یہ فیزیکل ایمپلیمنٹ سے پہلے انسان کو پہلے ہیومن بینگ پہ لاغو کر دی کہ تیرا ری ایکٹ جو چاہ رہا ہے وہ تیرے ایکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا تو آپ کا اگر ایکٹ پوزیٹیو ہے تو آپ کے ہر چیز جو ہے دیر سویر تھوڑی بہت ہو جاتی یہ ہو جائے یار اسے کیا بھرک بڑتا مصیبت یہ ہے ہوا رہا کہ ہم خوابوں میں زیادہ رہتے ہیں آپ کو سب سے پہلے تو ہر انسان جو زمین پہ بھیجا گیا سب کے کونٹنٹ سے کہ کوئی مختلف نہیں ہے کہ کسی کی چھے ٹانگیں بنا دی ہوتے ہیں کچھ معذور جو اس طرح کی ورنہ سب کا وہ سانچا جو ایک ہے جس سے بن کے آئے وہ چاہے چائنا میں اترے چاہے امریکہ میں چاہے افریکہ میں چاہے ہمارے سب کونٹنٹ سب کے ایک ہے لیکن سب کے اندر ایک راز رکھا ہوا رب نے آپ اس راز کو سکل کا نام دے لیجیے وہ سکل جو ہے وہ آپ نے خود ڈسکبر کرنی ہے وہ نہ تو آپ کا کوئی گھر کا فرد بتائے گا نہ آپ کوئی ہلکا ہے باپ بتائے گا نہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ وہ آپ کو اپنے اندر خود ڈسکبر کرنی ہے وہ اس نے اتا کی ہوتی ہے سب میں ایک ایکسکلوسف جو سکل ہوتی وہ سب میں اتا نہیں ہوتی وہ پرٹیکلر بندے ہوتے ہیں جن کو رب نے ان کے اندر ایک اضافی ایک خوبی وہ آپ کو خود ڈسکبر کرنی ہے کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک سکل کو کافی دیر پالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کی اپنی نالائکی ہے جو اپنی سکل اپنے اندر جو اس کی اتا ہے اس کو ڈسکبر کر لیتا ہے بیٹے وہ بھٹکتا نہیں ہے بلکل صحیح وہ بھٹکتا نہیں ہے پھر وہ ایک سریریو بناتا ہے ایک راستہ بناتا ہے کہ یہ مجھے میرے رب نے اتا کر رکھی ہوئے دوسروں سے ایکسکلوسف